موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث بڑی بحث میں اب کی بار چوکی دار کا پرہار لے کر حاضر ہوں میں آلو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوکی دار اور دلی کی ستہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں اور چوکی دار کے پاس ستہ کی چابی کیسے ہو سکتی ہے تو ان سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی بحث میں ہمارے پینل کو سننا ہوگا دراصل آپ کے گھر کولونی یا محلے میں رہنے والے چوکی دار کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن پچھلے دو دنوں میں آپ اچانک سے کئی لوگوں کی نام کے آگے چوکی دار شب دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر ایسے چوکی داروں کی تو بہار ہے آپ نے ایسے کئی نام دیکھے ہوں گے جن کے نام کے آگے چوکی دار جڑ گیا ہے اصل میں یہ سبھی چوکی دار چناوی ہیں چناو میں چوکی دار اب مدہ بن گیا ہے جو دیرے دیرے اب زور پکڑ رہا ہے دیش میں چوکی دار پر جم کر سیاست ہو رہی ہے دوہزار چودہ میں اپنا کیمپین چائے والا کو کیندر میں رکھ کر چلایا گیا تھا اور تیش پھر میں چائے پر چرچہ آئیوجد کر چناو پرچار ابھیان کو ایک نئی دشا اور دشا دی گئی اس بار بی جے پی نے کانگریس کے ہتھیار کو ہی اپنا برمہستر بنا لیا پچھلے چھے مہینوں میں کانگریس ادھیکش داہل گادی نے پردھان منتری مودی پر روفیل ڈیل میں بھرشتاچار کے آروپ لگاتے ہوئے چوکی دار چور ہے کا نارا دیا تو جس طرح سے چوکی دار چناوی کیمپین بنتا جا رہا ہے اس سے یہ انمال لگایا جا رہا ہے کہ اس بار یہی چوکی دار کا مدہ تیہ کرے گا کہ کس کے پاس دیش کی ستہ کی چابی ہوگی تو چوکی دار بنا ہتھیار سوال تمام سارے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہم جانیں گے آج بڑے پینل کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان جڑ گئے ہیں سب سے پہلے ان مہمانوں سے اپنے درشکوں کا تعریف کرائیں گے بی جے پی پروکتہ ونود بھارتی جی ہمارے ساتھ ہیں ونود جی نمسکار سواغت ہے آپ کا سماج وادی پارٹی کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ چڑیں گے اشوک دیو جی اشوک دیو جی نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور ساتھی ساتھ سباسپا کی پروکتہ پیوش مشرا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں پیوش جی نمسکار سواغت ہے آپ کا ورشت پترکار اجے کمار جی بھی ہمارے ساتھ live today کے نیوز رومز ہیں جن سے بہت ساری چیزوں کو جانیں گے اور سمجھیں گے لیکن آئے ہوئے مہمانوں کو ہم سب سے پہلے جب آج کی اس ڈیبیٹ کی شروعات کریں بڑی بحث کی شروعات کریں کن کن سوالوں کے اردگرد ہماری یہ ڈیبیٹ رہے گی ہم سب سے پہلے ان سوالوں کو اپنے درشکوں سے شیئر کرنا چاہیں گے تو کیا کانگریس کو چور چور پر بھاری پڑے گا چوکی دار سوال نمبر دو کیا راہل کا چوکی دار کو چور بتانا غلطی تھی اتنا ہی نہیں سوال نمبر تین کیا چائے والے کے بعد چوکی دار کا بھی جادو چلے گا اور اب بپکش کے پاس کیا ہتھیار ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا موڈی کے ایجنڈے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے بپکش یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب جاننے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اور اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ان سوالوں پر آپ اپنی امیرائے دے سکتے ہیں ایٹاریٹ لائف ٹوڈے آن لائن پر تو ٹویٹر ایکاؤن ہمارے ٹویٹر لائف ٹوڈے کا ٹویٹر ہینڈل آپ کسی پر جو سوال چل رہے ہیں کیا کانگریس کو چور چور پردھماری پڑے گا چوکی دار کیا راحل کا چوکی دار کو چور بتانا غلطی تھی اور دگاتار آپ ہمارے ٹویٹر ایکاؤن پر بھی جا سکتے ہیں اور ہنڈل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر ہنڈل پر پر اپنی رائے بھی تیز سکتے ہیں تو لگاتار مہمان ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور لائف ٹوڈے جو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب بھی آئے ہوئے مہمانوں سے بچانے مہمانوں سے مہمانوں سے مہمانوں سے اب بات کریں اس طرح سے اسے لے کے اور آج تک بھرستہ چار کے خلاف آتنکواد کے خلاف مہمانگائی کے خلاف دوراچاریوں کے خلاف ہمیسا تو وینو جی اب یہ سب مدھے سائیڈ لائن ہو گئے اب پورا 2019 چناؤ وہ کہیں چوکیدار کے اردگردی گھومے گا آپ تو وکاس بھی نہیں رام مندر کچھ راسو بکتی کانگریس اگر بھارتی جنتا پارٹی کے وکاس کو بھولانا چاہتی ہے جھوٹھلانا چاہتی ہے تو آپ کے سامنے ابھی آپ کو پتا ہے بنایا جا سکتا اس پہ کانگریس بول رہی ہے آتنکباد سے لمبے سمیش بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ ہونے کے ناہی آم ناغر ہونے کے ناتے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان جیسا ناسور لگاتار اس دیش کو پریسان کرتا رہا ہے دکھی کرتا رہا ہے آتنکباد کے مادیم جب سے ماننی پردان منتری نرندر موڈی جی ستتا میں آئے تب سے لے کر اور آج تک دیکھئے آتنکباد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کا گھروں میں گھوس کر مارا جا رہا ہے آتنکباد کی ریل توڑ دی گئی ہے آج آتنکباد چھپ رہا ہے بھاگ رہا ہے آتنکباد کے خاتمے کی پردی 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 اوما شنکر جی آپ بار بار چوکی دار چور کانگریس کہتی رہی اور اسی چوکی دار کو چناوی مدہ بنا لیا بی جی پی نے آلوک جی اسی کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ جوری بھارتی جنتہ پارٹی آج اسی آم چوڑی کی کھلے آم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پی پر دیش کے سامنے آئے اور وہ تمام میڈیا کی سرخیاں بھی بنی اس میں اس پست ہے کہ راو فیل کے ڈیل میں نشجت روپ سے انی لمبانی کو تیس ہزار کرون کا آف سیٹ کانٹریکٹ جنرل نے جھونٹ بولا پہلے تو انہوں نے کہا کہ پیپر چوری ہو گئے بعد میں انہوں نے کہا پیپر چوری نہیں ہوئے تھے اس کے پھوٹو روڈ میک نظر نہیں آتا سرکار آپ پھس آتی رہت ہے آپ پیچھ چلتے رہت ہے میرا نظریہ ہو سکتا ہے دیس کی جنتہ کا نظریہ کیا ہے وہ اس بات سے اس پست ہوتا ہے کہ ابھی پانچ راجیوں کے چناؤ ہوئے جس میں سے تین راجی میں بھارتی جنتہ پارٹی جو پریانکا جی نے بولا ہے بات اسی سے اس پست ہوتی ہے اور جنتہ کا بھی سندی سا ہے کہ چوکی دار وہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں کسانوں کے گریبوں کے چوکی دار نہیں ہوتے ہیں تو موڈی جی بھی ان کے چوکی دار ہیں امبانی جی کے چوکی دار ہیں نیرو موڈی کے چوکی دار ہیں بیجے مالیا کے چوکی دار ہیں میہون چوکی دار ہوں کی چوکی ہوں ایک بار تم پونہ ویچار اہنک رہی چکا ہے اس کا چہرہ گھرد تھوا ہے جس نے نف پر تھوکا ہے ایک آپ کو آلوگی بات بتاتا ہوں ایک آدمی کے اوپر کئی لوگ پتھر مار رہے تھے اسی آدمی نے پتھروں کو بٹو رہا اور اپنا گھر بنا لیا تو ہمارے جو سائیوگی پارٹی کے چاہے راشتی ادھا جی مانی امی سا جی ہوں چاہے مانی اندر بھائی مودی جی ہے دیکھئے اور سب سے بڑی بات آپ کو دیکھنے والی یہ ہوگی کانگریس جس چوکیدار سبد کو اور جو جو کیا کیا کہا گیا اور یہ بھول گئے دیبیٹ میں آتے تھے تو پانی پی پی کر خوشتے تھے آپ لوگ لیکن اب جس طریقے سے آئیوگوں کو لے کر کے آپ لوگوں کو جو پد بات دیئے گئے خوش کر دیا گیا آچار صحیتہ جس نہیں مددوں کو لے کر ہوا تھا بیو شی آپ لوگ نے بتایا نہیں چیتا نہیں پانی پی پی کے کوش ہے آپ لوگ نے بی مددوں مددوں کو لے چکیتا چور پر ہی فوکس کر رہے چلی اب میں اشوک دیو جی کے پاس آرہا ہوں اشوک جی آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آکروش نظر آرہا ہے اکھلیس جی نے بھی ٹویٹ پر کہا کہ وہ پرچار منتری نہیں ایک نیا پردھان منتری چاہیے جی آلوگ جی سب سے پہلے تھوڑا سا آپ صدار کر لیجئے کہ میں سمجھ بادی پارٹی کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا اس وجہ سے یہ ترہ ترہ کی ایزاد کی جا رہے سمجھ بادی پارٹی کی تو مانی راشتی عددق جی نے بار بار کہا کام بولتا ہم کام کرتے ہوں دکھاتے ہیں آپ دیکھیں پیچھے 5 بار دیس جانتا جانتی را را فیل نے بھرشتار نہیں ہوا جی وہ کہتا ہے ہم چوک دار ہیں پھر اس کے آف چوڑی کی چوڑی تو میں سمجھ اس کو کس چوک دار ہیں آپ آپ آنی لامبانی کے چوڑی دار ہیں دیس کی جانتا کے چوڑی دار نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے آتنگ بادیوں کو مار ڈالا آپ کتنے آتنگ بادیوں کو 5 سال مار رہا ہے ہمارے 500 جوان صحیح دو گئے بچوں کی طریق بچوں کی طریقوں سے نہیں بولا ہوں میں جو کہہ رہا وہ بے سن لیجئے تر پردیس میں آپ سرکار نے اکھلے سیادو جی نے غد میں واپن لینے کام کیا ہیں آپ خود آئی نہ دیکھ جات 900 کروڑ روپی بھی ساتھ میں دیا گیا تھا تو اس میں یہ کہا تھے اور انہوں ہی آتنگ بادیوں کے پیچھے آج دیس کو راشت باد کی بات کر رہے ہیں پوری قوائد کے بھی چوکی دار کے پیچھے کا راز کیا ہے کیونکہ دوردرشتہ بھی نظر آرہی کہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا اس پورے سینیریو کو بڑا اچھا پرشنی ہے میں بہت پرانی بات سے ایک چیز شروعات کرنا چاہتا ہوں 1952 کے دن تھے اور میں میں 8-9 سال کا رہا ہوں گا اور کمپٹ کے چکر میں کمپٹ آپ جانتے ہیں ہم جس کو ٹوفی بولتے ایک آنے کی 20-25 ملتی تھی اس کے چکر میں ہم لوگ گلی میں نعرہ لگاتے تھے جلی جھوپڑی بھاگے بیل یہ دیکھو دیپک کا کھیل نا سمجھتے جانتے نہیں تھے اور سامنے سے ہمارے ساتھ کے لڑکے آتے تھے اور وہ ہم سے زیادہ کمپٹ لے کر کہتے تھے جلی جھوپڑی بجھا چراغ یہ دیکھو بیلو کا راگ یہ نعرے باجی یا کہہ لیجے اس سمیں ہم نہیں جانتے ہم ناسمجھ تھے ٹوفی یا کمپٹ کے چکر میں یہ کرتے تھے آج کیا اس تی ہے آج لوگ سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا ٹیوٹر پہ ایک پورو بینک مینیجر نے پورو بینک مینیجر دیان دیجے کہ میری بات میں جانتا ہوں ان کو اپنے ٹیوٹر پہ لکھا میں چوکی دار ہوں ابھی دسمبر میں ریٹائر ہوئے اور امین آباز کی ایک بڑی برانچ میں وہ مینیجر تھے اور نوٹ بندی کے دوران لگ بھک پانچ سات کرون روپے انہوں نے ویعاپاریوں کو بدل آئے میرے پاس ثبوت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو اب ایسے لوگ بھی اپنے کو چوکی دار لکھنے لگیں گے اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ان کو مارو جوتے چار اس میں بھی ایک لوگ جو بیٹھتے تھے انہوں میں ایک ایسے دبنگ لوگ تھے جن کی توتی بولتی تھی پنچ سل پہ اور ابھی ان کے کروڑوں نکلے میں اپنی بات پیار رہا ہوں جو آپ کا سوال میں اسی پیار بیلکچ سل چائے والا تک تو ٹھیک تھا ہر کو یہ نہیں لگاتا تھا میں چائے والا ہوں میں چائے والا ہوں کسی نے نہیں کہا تھا اس سمیں اس سمیں چائے والے کا سممان ہوا اور چوکی چائے والا لیکن چوکی دار لیا آپ نے اس کے جواب میں چوکی دار چور آیا یہ بحث کا مدہ بنے گا لیکن اس کا کس کو نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا یہ آنے والا سمیں بتائے گا لیکن جس طرح سے جملے بات یا اس کے لے کر نعرے باجی ہوگی جوابیں نعرے باجی ہوگی اور بلکل وہ شروع بھی ہوگا یہ ٹوٹر ہندل سے لے کر سوچل سائٹ پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ سب جگہ دیکھنے کو مل چوکیدار یہ دیش چوکیدار بڑتا ہے اور جو پریوار سے لے دیش تک کی بات کر رہا ہوں جو جس بھومکہ میں رہے گا وہاں چوکیدار ہے اور امندار چوکیدار ہے اچھا نہیں اچھا ہوتا ہے چناؤ کے پہلے بیروزگاری کی بات کرتے یوما کی بات کرتے میلاو کی سورکشا کی بات کرتے یہ مددہ کیوں نہیں نظر آرہا چناؤ کے پہلے بھارتی چوکیدار کا مددہ جو پر چاریت ہویا ہے جو اس پہ کانگریز سپا بسپا پر پر گنڈا کھڑا کر رہی ہے وہ ماننی پردھان منتری جی کا نہیں ہے اور جو لوگ بھی اپنے نام کے آگے چوکیدار لگائے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ بھارت 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 سر اپنی بات پوری کری میں آرہ مان رہے ہیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی کے نتی تمہیں دیس میں سرکشا بڑی ہے سترکتا بڑی ہے بیروزگاری دور کرنے پہ کام ہوا ہے آتنکواد کے خلاف آتنکواد کے خلاف آب پانچ سے زیادہ سہینک سہید ہو گئے آٹھارہ بڑے آتنکوادی ہملے چلی آپ ایک سوال کا جواب دی جس طریقے سے یہ بیان ہو رہا ہے اور آم جنت بھوری طریقے سے اس گزرین سے دیکھ رہی آ رہا چا بلکل جی آم 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 آگ بھی لکھا ہے میں اس دیس کا چوکی دار ہوں کسی بیٹی چوکی دار کی بات نہیں ہوئی ہے دیس کی چوکی دار کی بات ہوئی ہے اور لوگ جو لوگ ایمانداری سے اپنے دھرم کا نیرواہن کر رہے ہیں اپنے کرتب کا نیرواہن کر رہے ہیں وہ اپنے آگے چوکی دار لگا رہے ہیں دیس میں دھرم نہیں کہ اس کے پہلے لوگ پوزا پاٹ نہیں کرتے تھے موڈی جی آگے تو پوزا پاٹ شروع ہو گئی پردھان منتری نرندر موڈی جی کو ٹھار آیا جائے گا دیش پردھ آگے جی چلی ٹھیک اب ہو گیا میں جی امی شنکر جی کے پاس آجاتا ہوں جو خبریں ایسی انٹرنل آرہی ہیں کہ راہول گاندی نے جس طرح رافل کو لے کر لگا تار جو چور کہا چور کہا دیش کے پیم کو اس کے بعد بی جی پی نے ایک سروے کر آیا کہ جنتا کے بیچ کس طریقے کا ایمپیکٹ پڑ رہا ہے جنتا کس نظری سے دیکھ رہی ہے تو جو خبریں آئیں اس کے مطابق یہ line set کر گئی ہے آلو جی تھوڑا سمی آپ سے ٹائم چاہوں گا دیکھ پہلی بات تو یہ ہے جو جنتا کا روزان ہے جیسا میں نے پہلے ہی کہا وہ پہلے ہی جنتا نے اس پسٹ کر دیا دیکھ ہندو تکی بات کرنے وادی بھارتی جنتا پارٹی دیش کے تین بڑے ہندو وادی چھتر اور ہندی بھاسی راجیوں میں بھارتی جنتا پارٹی چناؤ ہاری ہے چھتیس گھر راج ستھان اور مدھی پردیش باقی دو راجیوں کا جگر نہیں کر رہا ہوں دوسری بات دیکھیں دیش کی جنتا پڑھی لکھی اور سمجھ دار ہے وہ چیزوں کے ترکوں پر کسنے لگی ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کچھ بھی چلائیں گے اور کچھ بھی جنتا کے دماغ میں آپ ڈال دیں گے کیا دیش کی جنتا نہیں دیکھ رہی ہے کی مہگائی لگاتار بڑھی ہے کی دیش کی جنتا نہیں دیکھ رہی ہے کی تین لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آتما کیا ہے کی دیش کی جنتا نہیں دیکھ رہی ہے کہ کھلے عام اپرادیوں کے بجائے عام سہری کو گولی مارا جار آ ہے چاہ جنتا نہیں دیکھ رہی ہے کہ جنتا نہیں دیکھ رہی ہے کہ تین سال سے لے کے 18 سال تک کی مہلاؤں کے خلاف بلاغ چار آگر آپ کی بات ہو گئی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آلوگ جی کیا دیش کی جنتا نے یہ نہیں دیکھ ہے کہ نوٹ بندی میں جس بینک احمد آب میں امی ساح جی ڈیریکٹر تھے اس بینک میں 720 کرون ڈوپے نوٹ بدلے گئے اور بعد میں رول بدل دیئے 720 کرون جیسے ہی جمع ہوا کیا دیش نے یہ نہیں دیکھا کہ امی ساح کے بیٹے 50 ہزار روپے کی گھاٹے کی کمپنی ایک ایک سولہ سو گنا زیادہ ہو کے 80 کرون کمائی کر لیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو مانے گی اور اپنے ایجنڈے کے نام پر لڑتے ہوئے دو پروکتہ ان کی پارٹی کے اور دونوں کو پارٹی نے دیا کیونکہ وہ ام پرکاس راجبھر کے بیٹے ہیں ایک مہا سچیو پروکتہ ہیں اور ایک کو بنا دیا ایک کو بنا دیا دیکھیں پیو جی آپ بولنے دیجی نا ہم نے نہیں بولا سن لیجے سن لیجے وہ میں سیکھ رہا ہوں دبانے کا پرکیہ چل دا دبانے کی پرکیہ سن لو لوگ تنت رہے آپ ہتیا کرتے ہو جلدی 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 میرا راجبھر صاحب کا مطا نہیں ہے چوکی دار جلدی کلیان سن کلیان جلدی سن جلدی ھو چلا جلدی تکر آیا جلدی جلدی جلد میرا پر پاری 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 تکر نحو جلدی چلدی پاری تکر موسیقی 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 اسی کے اردگرد ہوگا لگ رہا ہے دیکھیں ہاں لوگ جو پریستیاں اس سے تو ابھی یہی لگ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے متدان تک کوئی اور مدہ آ جائے ابھی رامن مدہ آتے آتے رہ گیا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نے ہی سوہم کہا کہ گزرات میں سونیا جی نے نریندر بھائی مودی کو کیا کہہ دیا موت کے سوداگر اس کے کارن جو ہے چناؤ بدل گیا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انیس سو پچھتر میں اندرہ گاندھی کو درگہ کہہ دیا تھا انہی کے لوگوں نے اور ماحول ایسا بدلا کہ ستتر میں ایک بھی سیٹ اندرہ جی تو گئیں گئیں سنجائے گاندھی گئے گئے پچھاسی میں ایک بھی سیٹ امیٹری اور رائی بریلی اس بار تو مل گئی اس سمیں نہیں ملی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو دیش کی جنتہ کے دل پر لگ جاتی اور اب یہ ہونا نہیں چاہیے وکاس کی بات آپ کریے آپ پرگت کی بات کیجئے آپ سدھانت کی بات کیجئے آپ دیش کو کیسے چلائیں گے اس کی بات کیجئے اور جب راجنیت میں گندگی آتی ہے تو ایسے ہی گندے لوگ میں تو بہت گھٹیا سبد کا استعمال کر رہا ہوں گندے لوگ راجنیت میں وہ اپنے نیتا کو بدنام کرنے کے لیے اور پارٹی کو دوسری طرف لے جانے کہ اس طرح کی کوٹ نیت والی چالے چلتے اور ان کے پیچھوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اشوک جی جس وکاس کو لے کر سمیں بہت کم ہیں اور چناؤں بہت زیادہ دون نہیں آچار سنیتہ بھی لاغ ہو چکی چناؤی تیتھیوں کی بھی گھوشنا ہو چکی ہے اب بات وکاس کی ہونی چاہیے اب بس دھانتوں کی ہونی چاہیے اب ایسے سمیں میں چوکیدار کو لے کر کے اور اس طرح کی بیانوازی ہو رہی ہے دیکھیں آلوک جی سب سے بڑی بات ہے کہ جو پچھلے پانچ سالوں میں یا دوہزار چودہ کے چناؤں کی بات کریے تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا چناؤں یہ گھوشنا پتر میں وہ پورا نہیں کیا چاہیے پندرہ لاک کا ہو چاہیے دو کرونوں کریوں کی بات ہو چاہیے انٹرنیشنل بارڈر سے گھوٹی کی بات ہو کہیں یہ کوئی کام نہیں کیے اس لیے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں دوسری بات جو چوکیدار کی بار بار باتیں آ رہی ہیں تو میں چوکیدار کی پریفستہ بتا دے رہا ہوں دیکھیں یہاں اتر پردیس کے مکھے منطری مانی یوگی جی پورے جو ہے پولیس بل کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اور اسی لکھنو میں ہتیا ہوتی ہے لұوٹ ہوتی ہے تو کیا اتر پردیس کی جنتا اسی چوکیدار چاہے گی کہتے ہم چوکیدار ہیں ہم چوکیدار ہیں اتر پردیس کی جنتا دوسری بات آپ کو بتا دیں جو چوکیدار بار بار لکھا جا رہا ہے جیس بھارتی جانتہ پارٹی کے راستی جو ادھیاکش ہیں جو تڑی پار تھے پردیش سے سانتی بیوستہ بانک کرنے کے پکش میں ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نہیں کو باہر کر دیا تھا آج وہ چوکیدار بتا رہے ہیں آج سماج کی لیے کہتے ہیں سانتی بیوستہ قائم کریں گے ہمیں آئیسے چوکیدار نہیں چاہیے چلے بینود بھارتی جی ایک ایک فائنل کومنٹ ایک بات اور رہا ہے کہ پردان منتری جی چوکیدار کہتے ہیں کہے تھے کہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سورک چیت رہیں گے کتنے لوگ مارے گئے چاہے وہ جوان ہو چاہے آم جنتہ ہو کہاں سورک چیت ہیں ہمیں ایسے چوکیدار نہیں چاہیے ہمیں رافیل کی فائل چورے ہو رہے ہیں ہمیں ایسے چوکیدار چاہیے دیش کو بینود بھارتی جی ایک فائنل کومنٹ آپ سے دیش کو ایک ایسا چوکیدار چاہیے جو وکاس کی بات کرے سمپت کی بات کرے کس طریقے سے ادھکاروں کی بات کرے سورکشہ کی بات کرے اور آپ لوگ تو 74 پلس کا ٹارگٹ لے کر کے چلے ہیں کیسے کریں گے اب رہنیتی کس طریقے کی بنائیں گے یا کس طریقے سے بدلاؤ کی ضرورت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارپدھت میں اور یوجناوں میں انگریجوں کے ساتھ مل کر دیش کی مخبری سامل ہے ایسے لوگ دیش کی چوکیداری کریں میں اپنے کانگریجوں کے جانکاری کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کانگریج کا نرمار ہی مجھے مار جانا پڑ رہا ہے جنہوں نے ملوچوں کی کوئی آیا لندن میں بات دیا ہے جنہوں نے جن کے ساتھ میں تین لاکھ کسامے میں آت ماتیا کی ہوئی سمجھ رہے تیس سمجھ جا سکتی ہے کہ راہل گانتی کو افسوس لگ رہا ہوگا کہا یہ مددہ کر دیا ہے کہا یہ نارے لگوا جنہوں نے دیا ہے اپنی بات رکھنے دیجئے امار شنکر جی آپ بات کیوں نہیں رکھنے دیتے کسی کو اپنی پھر آپ کو برا لگے گا امار شنکر جی یہ کوئی چرچہ میں آپ نہیں آئے ڈیویٹ میں آپ آئیں نون سٹاپ مت بولیے آپ سے گزارش ہے سب کو موقع دیجئے جو جنتہ دیکھ رہی ہوگی لائیف ٹوڈے کی فیور سے برابر سب کو موقع دی رہا ہے سر میں آپ کو دیکھ رہا ہے سر میں بہت کم ہے سر میں بہت کم ہے میں آپ کو برابر موقع دے رہا ہے چپ رہی ہے اجی میرا آپ سے سوال ہے آڈیو لیویل دورہ ڈاون کر دیا جائے اجائے جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سر آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کیوں کہ میں آ رہا ہوں رکھ جائیں آپ بھی بات رکھ جائیں میں اب اجائے جی کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کو ایک موقع بھی دوں گا اور سمیں بہت کم ہے میرے پاس سر جو نعروں کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں اجائے جی سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ نعرے بھی کہیں نہ کہیں بہت بڑا پربھاؤ ڈالتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر لگاتار بات کریں تو چاہے انیس سو پینسٹھ میں کانگریس کی اور سے جو نعرہ دیا گیا تھا جائے جوان جائے کسان کا انیس سو اکھتر میں گری بھی اٹاؤ اور اس بار یہ ایک نیا نعرہ لیکھیں نعرہ جب لوگ گڑھتے ہیں کس طریقے سے گڑھتے ہیں اٹل جی کے سمجھ میں بھی انڈیا سائننگ کی ایک بات کی گئی کیا ہوا اندرا گاندی کے سمجھ میں درگا کہ کر کے ان کا سممان کیا گیا تھا تو نعرے گڑھے جاتے ہیں تو نعرے گڑھنے سے اگر اوٹ مل جائیں تو پھر لوگ وکاس کی بات کیوں کریں نعرے پہ ہی سارے فیدہ ہو جائیں نعرے تو یہ لگتے ہیں کہ بھیڑ میں چلتے سمجھ لوگ نعرے لگا لیں تھوڑا اتصا بن جائے لیکن نعروں سے اوٹ نہیں گرائے جا سکتے ہیں نعرے یا جو ڈپڑیاں بنتی ہیں ان سے اوٹ نہیں لیے جا سکتے ہیں اوٹ ویکتی تو پر آتے ہیں اوٹ کار پر آتے ہیں اوٹ سرکشہ پر آتے ہیں اوٹ سانت سے آتے ہیں اوٹ اوٹ کس سے آتے ہیں اوٹ کس سے آتے ہیں اجی نے بھی بتایا جملے بھاجی سے نہیں آتے ہیں یعنی کہ ہماری سعیوگی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اس کو اپنے فیور میں لام بند کرنے میں لگی ہوئی ہے 2019 میں ہم نے جو کار کیا ہے اس کو جنتہ کے لے کر بیچ میں جائیں گے اور یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھنے والا اوٹ ویکتی نہیں بتا سکتا کہ اگلا پردھان منتری کون ہوگا جنتہ تائے کرے گی اور جنتہ پوری قواعد کے بھی نفع نقصان کی بات کریں تو کچھ کو نفع نقصان نظر آ رہا ہے زیادہ دیکھیں دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے کہ چوکی دار چوکی چور ہے وہ چوکی دار کے بھیس میں چھپنے کی کوشیز کر رہی ہے دیش کی جنتہ جان رہی ہے کہ سینہ کی سوریتہ کے پیچھے چھپنے کی کوشیز اس پھلتاؤں کو ڈھانکنے کی کوشیز دیش کے پردھان منتری کر رہے ہیں دیش کی جنتہ جانتی ہے اور جان چکی ہے کہ راپھیل میں دلالی کھائی گئی ہے جو پردھان منتری کے چہرے کی لالی ہے وہ راپھیل کی دلالی ہے وہ اور جو چناؤں میں پیسے کھرچ ہو رہے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا دلی میں سیبین اسٹار اسٹائل کا آفیس بنایا گیا وہ بھی نوٹ بندی اور کالے دھن کی کمائی کا پیسہ جانتہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کسان ایک طرف ہمارا مر رہا ہے ہمارا شنکر جی ہوں گئی آپ کی بات سر ہمارا شنکر جی ہوں گئی اشوک جی کو اپنی بات رکھنے دیجئے سمیں ہو گیا ہے ہمارا شنکر جی ایک فائنل کومنٹ آلوک جی دیش کی اور پردیش کی جنتہ چوکیدار ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ ایسا چوکیدار ڈھونڈ رہی ہے جو ایک ہزار نبی اور یو پی ہنڈیڑ چلا سکے وہ ایسا چوکیدار ڈھونڈ رہی ہے جو لیپ ٹاپ بانٹ سکے وہ ایسا چوکیدار ڈھونڈ رہی ہے جو ایکسپریس ہوئے چلا سکے وہ ایسا چوکیدار ڈھونڈ رہی ہے جو میٹرو چلا سکے اس طرح کے چوکیدار نہیں چاہیے جو بلتکاری ہوں جو بھرسٹ اچاری ہوں جو کسانوں کا مجاک اڑائیں جو امیروں کی چوکیداری کریں اور کسانوں کی ہتیا کرائیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جہن میں ہمیسا راشت کا بکاس رہا ہے اور راشت ناغرک سے ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یہ گنڈی بات ہے ابھی میں کتنی سانتی زمین کی ساری باتیں سنا ہوں یہ ارچہ پچھا کے رکھئے اور ہوجو کے بھی میں جائے گا یہ اپنی بات رکھنا ہے مجھے جی پردھان منتری جی نے منرے گا سے لے کے آئی سمان بھارت تک کی یاترہ دیکھ لیجئے منرے گا سے مجدوروں کا چاہے جو بھی جوڑا ہوگا ہے سیدھے سرکار کا پیسہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے بات سبھی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا مینود بھارتی جی اشوک جی اوما شنکر جی پیوش جی اجے کمار جی تو کل ملا کر یہ چوکی دار نارا کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو 23 مئی کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن فلال اس نارے کے ذریعے بھاچپا نے اپنے کیمپن کو ایک دھار ضرور دے دی ہے اور فلال اس کڑی میں کانگریس پچھلتی نظر آ رہی ہے بڑی بیس میں اتنا ہی آپ بنے رہیے لائیو ٹوڈے کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹ خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار